مری میں برفانی توفان سے درخت ٹوٹ کر سڑک پر گرے جس سے ٹرافک جام ہوا لوگ گاڑیاں سڑک پر چھوڑ کر پیدل آگے بڑھ گئے بائیس امواد گلڈانا اور باڑیاں کے درمیان گاڑیوں میں کاربن مونو آکسائیڈ بھر جانے سے ہوئیں وفاقی وزیر اطلاعات فوات چودری کی سانہہ مری پر نیوز بریفنگ کہا پنجاب حکومت کی کمیٹی ساتھ دن میں ریپورٹ پیش کرے گی وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فوات چودری کہتے ہیں کہ نواز شریف کھلنگ کھلہ فراڈ کر کے باہر گئے وہ ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان اور قانون کا مزاق اڑا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر نواز شریف کو باہر بھیجنے میں ملابس ہیں شہباز شریف اپنے بیان حالفی کے مطابق انہیں واپس لے کر آئیں انڈوسری صورت میں شہباز شریف کو نا اہل کیا جائے سینٹ کا اجلاس جا رہے ہیں اہمان بالا میں سانحہ مری سے مطالق تحریک الٹوا پر بحث قائمہ کامیٹی خزانہ کی چیئرمن تلہا محمود مینی بجٹ کی سفارشات پر مبنی رپورٹ پیش کریں گے اجلاس میں سانحہ مری اور مینی بجٹ پر سفارشات قومی اسمبلی کو بھیجوائی جائیں گی قومی اسمبلی کا ہنگامہ قیس اجلاس بھی کچھ دیر میں شروع ہوگا کینسی ایمپلائیس سے کوپریٹیو سوسائیٹی کو زمین کی الارٹمنٹ منصور سپریم کورٹ نے دو سو ایک اٹھ زمین کی الارٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دی سندھ حکومت کی جانب سے دی گئی منظوری بھی غیر قانونی قرار ایڈمنسٹریٹر کو فوری طور پر زمین کا قبضہ واگوزار کرانے کی ہدایت عدالت نے دیمارکس دیئے کہ زمین صرف تعلیمی مذہبی یا رفاہی مقاصد کیلئے دی جا سکتی ہے اہتصاب عدالت اسلام آباد نے آنصف علی زرداری کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی ہے عدالت نے نیورک راپٹی کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا درخواست خارج کرنے کی نئے پسطدا مسترار نونی کے سینیٹر افنان اللہ خان نے صداقت علیہ باسی کو ہوتیل مافیا کا حصہ قرار دے دیا کہا مری میں پہلے انتظامیہ برق ہٹاتی تھی اب ٹھیکے دیے جاتے ہیں نیوز ون کے پروگرام پرائنگ ٹائم وٹی ایم میں الزام کہا صداقت علیہ باسی نے اپنے قریبی افراد کو برق اٹھانے کا ٹھیکا دیا عمران خان نے زرعی شعبی کو تباہ کر کے معاشی دہشتگردی کی ہے عمران خان دھوش این آخ ان نے یوریا کا بہران سنگین ہو چکا سرکاری قیمت کی بجائے یوریا ستائیس سو روپے فیبوری مل رہے ہیں بلاول گھٹو کا بیان کسانوں کے ساتھ ظلم کے خلاف اکیس جنوری سیریلیا نکالنے کا اعلان کر دیا لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کی واردات کاہرہ تھانے کے قریب کارپر فائرنگ سے میاں بیوی جانبھاک شناخ سلامت علی اور جبیدہ کے نام سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق فائرنگ سے ایک راہ گیر بھی زخمی ہوا علاشیں اور زخمی اسپتال منتقل واقعی کی سی سٹی وی پوٹیج وائرل پیپلز پارٹی نے کراچی پر ہمیشہ قبضہ کرنے کی کوشش کی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف اعتجاج اور عدالت میں چیلنج کریں گے رہنوما ایمکی ایم پاکستان کمر نوی جمیل کی نیوز کانفرنز کا سازش کے ذریعے کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی ہے ٹاؤن مینسپل کے وزٹ میں فرق رکھا گیا تاکہ ضروریات کے مطابق ٹاؤن کو چھوٹا بڑا کیا جا سکے محرومی اور نائنصافی کے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں جماعت اسلامی کا نئے بلدی آتی بل کے خلاف سندہ ساملی کے باہر دھرنا بارویں روز بھی جاری ہے حافظ نئی مرحمان کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کالا قانون مسلط کر دیا ہے پورے سندھ میں احتجاج کیا گیا شاروخ جتوئی کیس پر بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا کہا وڈیرہ شاہی کی مثال دیکھنی ہو تو شاروخ جتوئی کیس دیکھیں اور ملک بھر میں سرد اور خوشک موسم کوٹلی اور گجرات میں حلقی بارش بالائی پہاڑی علاقوں میں برباری آزاد کشنیر کوہارٹ میں شدید برباری سے زیادہ تر سڑکے تحال بند ہیں بچھلی کا نظام درہم برہم ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اسلام آباد لاہور اور کراچی میں سخت سردی برقرار ہے موسیقی موسیقی موسیقی